اسلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچو کلاس تھرڈ سبجکٹ ہے اردو غریمر اور ٹابک ہے لفظ کی قسمیں تو ہم جو بھی بات موسے بولتے ہیں وہ دو قسم کی ہوتے ہیں کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کی معنی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے معنی ہوتے ہیں جن کے معنی نہیں ہوتے ہیں تو ہم ایسے لکھیں کہ جو کچھ ہم موسے بولتے ہیں اس کے ہر ٹکڑے کو لفظ کہتے ہیں جو بھی ہم موسے بولتے ہیں چاہیے معنی ہو اس لفظ کا یا معنی نہیں بھی ہو تو ہر ایک لفظ کو ہم ہر ایک موسے بولنے والے ٹکڑے کو ہم لفظ کہتے ہیں لیکن ہمارے موہ سے نکلا ہوا ہر لفظ با معنی نہیں ہوتا جو بھی لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ ہر ایک لفظ با معنی نہیں اس کو معنی نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے موہ سے ایسے الفاظ بھی نکلتے ہیں جو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی کبھی ایک کو بار اچانک یا deliberately کوئی ایسے الفاظ بھی ہمارے زبان سے نکلتے ہیں جو معنی نہیں رکھتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں ہمیں کیا نہ ہوتا ہے چائے ہم اس کے ساتھ اور ایک لفظ ملا دیں چائے وائے یا اور روٹی ووٹی کلم والم مگ وگ کتاب شتاب سی بیب یہ ہم جو معنی والا لفظ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہم جوڑ دیں جو اکثر پیچھتے ہیں اس کا دوسرے لفظ ہم مانے بے معنی ہوتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے مثلا ہمیں کہنا ہوتا ہے چائے ہم کہتے ہیں آپ نے چائے وائے پی لی آپ نے چائے وائے پی لی معنی والا جو لفظ ہے وہ چاہ ہے وائے اس کا کوئی معنی نہیں ہے اور روٹی اپنے روٹی کھائی ہم میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے روٹی کھائی ہم کے بھی کہتے ہیں آپ نے روٹی ووٹی کھائی تو روٹی کا معنی ہوتا ہے اور روٹی کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے اسی طرح کلم والم مگ وگ کتاب شتاب سی بیب ان الفاظ میں چائے روٹی کلم مگ کتاب سی با معنی ہیں یعنی ان کی معنی ہوتے ہیں یعنی ان کی معنی ہم سمجھتے ہیں لیکن ان ہی با معنی لفظوں کے ساتھ کچھ ایسے الفاظ بھی موں سے نکلتے ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں اور وہ ہم نو بولے ہم نو بولے یعنی وہ الفاظ جن کو معنی نہیں ہوتا ہے اگر وہ ہم موں سے نہیں بولیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر ہم اپنے موں سے وہ الفاظ جن کے معنی نہیں ہوں تو جو جملہ ہم کہتے ہیں اس جملے پر اس کا کوئی بے معنی لفظ نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن پھر بھی کبھی ہمارے زبان سے ایسے نکلتا ہے اوپر کے الفاظ میں وائی ووٹی والم وغ شتاب ویب کوئی یا مثل جائے ہم کہتے ہیں وائی اس کے ساتھ اوروٹی ہم ووٹی بھی کہتے ہیں کبھی اس کے ساتھ کلم والم یعنی کلم کے ساتھ کبھی ہم والم بھی ساتھ رکھتے ہیں مگ کبھی ہم کہتے ہیں مگ وغ کتاب و کتاب شتاب و اپنے رکھی بیگ میں تو شتاب اس کے ساتھ لگاتے ہیں کتاب لفظ کے ساتھ یا کبھی ہم کہتے ہیں سیب ویب سیب کے ساتھ کبھی ویب جوڑتے ہیں یا ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی نہیں کوئی ہوتے ہیں اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظ کے دو قسمیں ہیں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں جو لفظ نکلتے ہیں اس کے دو قسمیں ہیں نمبر ایک وہ لفظ جو با معنی ہو جس کے معنی ہو نمبر دو وہ لفظ جو بے معنی ہو جس کا کوئی معنی نہیں ہو وہ لفظ جو با معنی ہو اسے کلمہ کہتے ہیں وہ لفظ جو با معنی ہو اسے کلمہ کہتے ہیں وہ لفظ جو بے معنی ہو اسے محمل کہتے ہیں یعنی با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں وہ قلمہ جو بامانی ہو یعنی وہ لفظ جو بامانی ہو اسے قلمہ کہتے ہیں مثلا قلم کتاب سیب وغیرہ وہ لفظ جو بیمانی ہو اسے محمل کہتے ہیں مثلا والم جتاب ویب وغیرہ تو ہمیں کہیں گے کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں ایک کو کہتے ہیں کلمہ دوسری کو کہتے ہیں محمل لفظ کی جو دو قسمیں ہیں پہلی والے کو کہتے ہیں کلمہ اور دوسری کو کہتے ہیں محمل کلمہ بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں مثلا قائپی کتاب کلم وغیرہ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے معنی ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کلمہ اور محمل بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں جن الفاظوں کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے اسے ہم محمل کہتے ہیں مثلا شاپی والم وغیرہ اسی طرح ایک مشک دی گئی ہے نیچے بچے کے اوپر ہم نے سمجھا ہے اس کو اپنے الفاظ میں پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں کہ پھر ایک بار کوش کریں گے اور جو نیچے دیئے ہوئے ہیں یہ مشکس کو یہ کریں گے مندرجہ دیال الفاظ میں سے کلمہ اور محمل الگ کر کے لکھیں دو الفاظ دیئے ہیں ایک کلمہ اور ایک محمل ہمیں کلمہ والے کالم میں کلمہ لکھنے ہیں وہ الفاظ جن کے معنی ہوں اور دوسرے جو دوسری لائن ہے اس میں ہمیں محمل لکھنے ہیں یعنی وہ دوسری لائن میں لکھنے ہیں ایک دیا ہوا ہے دوات شوات دوات کا معنی ہوتا ہے وہ کلمہ کہلاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں شوات شوات کوئی معنی نہیں ہوتا ہے وہ معنی ہوتا ہے تو محمل کے لائن میں لکھیں گے تو اس طرح برش ورش کانوان فالشال بس بس میوہ شیوہ اند الفاظوں کو ہمیں کلمہ کے کالم میں لکھنا ہے جو معنی با معنی ہوں اور بے معنی کو ہم محمل کے کالم میں لکھیں گے تو گھر میں بچ جس کو پریکٹس کریں گے وہ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم گریمر کے سپورچ کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے سلام علیکم افتاللہ